السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم یہ خواب کی تعبیر کا چینل چناتے ہیں اور اس میں مختلف چیزوں سے متعلق مختلف چیزوں سے ریلیٹڈ خوابوں کی تعبیر بیان کرتے رہتے ہیں اور فرائیڈے میں ہم آپ حضرات جو اپنے پرسنل خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں فرائیڈے کی ویڈیو میں ہم وہ بھی بیان کرتے ہیں لیکن آج کے بعد جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی اس کے بعد میں آپ کو خواب کی تعبیر بتانے کے لیے چند شرطیں بتا رہا ہوں جو آدمی اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرے گا یا مجھ سے معلوم کرنا چاہتا ہے اس کو مجھے پہلے ان سات سوالوں کے جواب دینا ضروری ہوگا یعنی یہ سات باتیں اپنے بارے میں مجھے بتانا ضروری ہوگی تب ہی میں اس کے خواب کی تعبیر بتا پاؤں گا اس کے بغیر خواب کی تعبیر بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے آج میں آپ کو وہ سات باتیں بتلا رہا ہوں جو آپ خواب کی تعبیر معلوم کرتے ہوئے مجھ سے شیئر کریں تاکہ میں خواب کی تعبیر آسانی اور سہولت سے آپ کی بتا سکوں کیا ہیں وہ سات باتیں؟ اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مرد ہے یا خاتون بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آئی ڈی تو بنی ہوئی ہے جس کے ذریعے سے آپ نے مجھے کمنٹس کیا ہے یا میل کیا ہے وہ جینس کے نام سے اور خواب دیکھنے والی لیڈی سے اور خواب اس نے اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتایا ہی نہیں کہ وہ لیڈی سے یا جینس سے اب اس خواب کی تعبیر جس نے ہمیں یہی نہیں معلوم کہ خواب دیکھنے والا مرد ہے یا عورت ہے تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں اس لئے سب سے بیسیک اور بنیادی بات یہ ہے کہ خواب جس خواب کی آپ تعبیر معلوم کر رہی ہیں یا کر رہی ہیں اس کے بارے میں یہ کلیر کریں کہ یہ دیکھا مرد نے ہے یا عورت نے عورت نے دیکھا تو اپنا نام بتائے یا مرد نے دیکھا تو وہ اپنا نام بتائے نام ضرور بتائیں اور یہ فائنل کریں کہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں پہلی بات آپ اپنے بارے میں مجھے یہ بتائیں دوسری بات آپ مجھے یہ بتائیں گے تعبیر معلوم کرتے ہوئے کہ آپ شادی شدہ ہیں یا کوارے ہیں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس میں اپنے خواب میں لکھیں اس بات کو کہ میں کوارہ ہوں غیر شادی شدہ ہوں اور اگر شادی شدہ ہیں تو اس میں یہ لکھیں کہ میں شادی شدہ ہوں میرے اتنے بچے بھی ہیں جب آپ یہ کلیر کریں گے یہ باتیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں اور یہ باتیں آپ کے بارے میں جاننا خواب کی تعبیر بتانے والے کے لئے ضروری ہے اس کے بغیر صحیح تعبیر بتانا مشکل کام ہے تو دوسری بات ہو گئی آپ یہ فائنل کریں کہ آپ شادی شدہ ہیں یا کوارے ہیں اور جب آپ اپنا خواب میل کریں یا کمنٹس میں لکھیں تو یہ بتائیں ضرور بتائیں اور تیسرا کام جس علاقے میں آپ نے یہ خواب دیکھا ہے دنیا کے جس کونے میں آپ نے یہ خواب دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے وہاں موسم گرم ہے یا تھنڈا ہے یا نورمل ہے جیسا بھی جس علاقے میں بھی دنیا کے جس کونے سے بھی آپ مجھ سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر رہے ہیں وہاں کا موسم ضرور بتائیں وہاں تھنڈا گرم موسم کیسا ہے اس لئے کہ تھنڈے گرم موسم سے بھی خواب پر فرق پڑتا ہے اور اس کی تعبیر پر فرق پڑتا ہے تو یہ بھی ضرور بتائیں اور چوتھا کام آپ مجھے بتائیں کہ خواب کس وقت دیکھا ہے رات میں دیکھا ہے یہ دن میں دیکھا ہے رات میں دیکھا ہے تو رات کے کس حصے میں دیکھا ہے اخیر حصے میں دیکھا ہے یہ درمیان میں دیکھا ہے یا آپ کو معلوم نہیں کس وقت دیکھا ہے یہ ضرور کلیر کیجئے پانچ بھی بات خواب کی تعبیر معلوم کرتے ہوئے تعبیر لکھتے ہوئے آپ یہ بھی بتائیں گے کہ یہ خواب جس رات سونے سے پہلے سونے کے بعد آپ نے دیکھا ہے اس رات سونے سے پہلے آپ نے استخارہ تو نہیں کیا تھا یا استخارہ کی نماز پڑھ کر کے تو نہیں سوئے تھے اگر استخارہ کی نیت سے نماز پڑھ کر کے سوئے تھے استخارہ کیا تھا تو پھر ضرور بتائیے گا تابع اپنا خواب لکھتے ہوئے کہ میں استخارہ کی نیت سے نہیں سویا تھا یا سویا تھا جو بھی ہے اس کو کلیر کیجئے تاکہ میرے لیے آپ کے خواب کی صحیح تعبیر بتانا آسان ہو جائے پانچوہ کام آپ کو کیا کرنا ہے چھٹا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنا نام ضرور بتائیں گے اور نام کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کہاں سے یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں اور ساتوہ کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنا خواب لکھنے کے بعد تعبیر کے لیے فرائیڈے کا جمعہ کا انتظار کریں بہت سارے لوگ اتنی جنڈی مچا رہے ہوتے ہیں جیسے ہمیں کچھ اور ہی کام نہیں ہے ہمیں زندگی کی کوئی اور مصروفیات ہے ہی نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمارا جو روٹین ہے جو نظام اور سسٹم ہے اس کے ساتھ آپ چلیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تمام لوگوں کے خوابوں کی تعبیر فرائیڈے کمنٹ بوکس میں آ جایا کرے انہی لوگوں کی بیان کروں گا جو ان چند باتوں کو اپنے خواب لکھتے ہوئے ایڈ کر لیں گے اس میں اور جو ایسے ہی کچھ بھی اپنی مرضی سے جیسے چاہیں ویسے معلوم کر لیں گے اور جو چاہیں گے وہ معلوم کرنا چاہیں گے تو ان کی تعبیر بتانے سے میں معذور ہوں اور میرے لیے بڑی مشکل پیش آتی ہے اس لئے خدا کے لیے ان سات باتوں کو فولو کریں جو بندہ یا بندی ان سات باتوں کو فولو کرے گا انشاءاللہ میں اس کے خواب کی صحیح اور اچھی اور بہترین تعبیر بتانے کی مکمل کوشش کروں گا امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ کلپ دوستوں سے شیئر کیجئے اور ایسے بھائیوں تک پہنچائیے جو اپنے خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ